ہلو دوستو میں ڈاکٹر سیلیند کمار پھر سے ایک نیا کیس لے کے آئے ایک کوف ہے جس کو نیول ہرنیا ہے اب نیول ہرنیا کا سرجی ہم کرنے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے نیول کی چاروں طرف جو ہے کلیننگ کرنا اسٹارٹ کر دیا کہ اس کا ہیئر روموک کریں گے جس سے ہیئر روموک اس لیے کریں گے جس سے ہم کو سرجی کرنے میں آسانی رہے اور اسیپٹک مینٹین کرنے میں بھی ایجلی رہے اور ہیئر روموک کرنے سے ہم اسیپٹک اچھے سے مینٹین کر پائیں گے اور سرجری ایجلی ہو جائے گی کیونکہ ہیئر جو ہے کنٹامینیشن کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے ہیئر کو کمپلیٹلی روموک کر دیا اب اس کو ہم بیٹا دین سے واس کر رہے ہیں اس بیٹا دین سے واس کرنے کا میننگ ہے کہ یہاں پر لگے ہوئے جو بھی بیکٹریہ اٹھتی رہے ہیں ہم اسے لگ بگ پانچ منٹ تک کیا کریں گے واسنگ کریں گے بیٹا دین سے جس سے یہ کمپلیٹلی جو ہے اسیپٹک ہو جائے پھر ہم اس کو کیا کر رہے ہیں اس پہ جو ہے اب ہمارے پاس سرجیکل کلوث نہ ہونے کے کارن میں اس پہ ایک سرجیکل پولیتھین پولیتھین سے اس کو کبر کر دوں گا جس سے انوانٹیڈ باہری کنٹامینیشن اس میں نہ ہو پائے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں کیسے اس پولیتھین سے اس ایریا کو آدھر ایریا کو کبر کر دوں گا اور پھر جو ہے سرجری کرنا سٹارٹ کروں گا لیکن سرجری کرنے سے پہلے ہم اس کو جو ہے اینیمل کو جنرل انیستیسیا دے چکے ہیں جس سے آئینیمل دیکھو آرام سے لیٹا ہوا ہے اب ہم پانی کو پراپر کبر کر دینے کے بعد ہم اس پہ جو ہے جو ہے لوکل انیستیسیا دیں گے لوکل انیستیسیا کیا کریں گے اس نیبل ال کے چاروں طرف سب کٹ سب کٹ لگا دیں گے جس سے سب کٹ لگانے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوکل لوکل ایریا بھی ڈیسنسٹائز ہو جائے گا اس میں جو ہے اینیمل کو پین محسوس نہیں ہوگا ہم لوکل انیستیسیا اس لیے دیتے ہیں کیونکہ جنرل انیستیسیا کے بعد اینیمل کو ہم اگر ہوس میں آ جائے گا تب بھی اس کو زیادہ پین نہیں ہوگا اس لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم اس نیبل ال کے چاروں طرف سب کٹ جو ہے لوکل انیستیسیا لگا رہے ہیں اب اس لوکل انیستیسیا دینے کے بعد ہم جو ہے سرجری کرنا سٹارٹ کر دیں گے ہم سب سے ہم نے سب سے پہلے جو ہے لوکل انیستیسیا دے دیا ہے اب اس کے بعد ہم جو ہے سرجری کرنا سٹارٹ کریں گے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم سرجری کرنا سٹارٹ کر دیا ہے ہم نے بی بی بلیڈ سے اس نیبل ال کو سب سے پہلے اسکین کٹ کرتے ہیں اسکین کٹ کرنے کے بعد اس املیکل ہارنیا کے رنگ کو فیل کرتے ہیں اور اس رنگ کو اچھے سے فیل اور کلین کر دیتے ہیں اور اس کلین کرنے کے بعد اس ہارنیا رنگ کو ہم کیا کر دیتے ہیں اچھے سے ٹائٹلی سوچر کر دیتے ہیں سوچر کر دیتے ہیں جس سے اس میں سے دوبارہ جو اسٹمک کنٹنٹ ہو وہ باہر نہ آئے اب آپ سب یہ ہارنیا کا میننگ بھی جان لی جائے ہارنیا اسے کہتے ہیں کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے جو پریٹونیم لیئر ہوتا ہے جو نیبل والا پارٹ ہے جو ہمارا پلے سنٹا سے بیت مدر سے جڑا ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریٹونیم لیئر اچھے سے اٹیچ نہیں ہو پاتا ہے تو اسمہ پریسر پڑھنے کی وجہ سے انترسٹائنل کنٹنٹ جو پریٹونیم میں آ جاتا ہے پریٹونیم میں آ جاتا ہے اور اس سے جو انترسٹائن کنٹنٹ یا جو بھی کنٹنٹ آتا ہے وہ کیا ہے اس میں آگیا اور وہ جو ہے موڑ جاتا ہے جس سے موڑ جیسے انٹسٹائن کنٹینٹ آگیا اور موڑ گیا تو اس میں سے بھوجن یا اس کا فوٹ سے جو ہے پاس نہیں ہوگا تو جس سے انیمل کیا جاتا ہے انورکسیا کنڈیشن میں آ جاتا ہے اور وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے سم ٹائم ایسا بھی ہو جاتا ہے لانگ ٹائم تک تو وہاں پر کیا ہے ڈیمیج ہو جاتا ہے جس سے ہم کو سرجری کر کے انٹسٹائن کو اس پارٹ کو نکال کے کٹ کر لگ کر کے پھر سے جوائن کرنا پڑتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے جو ہے انٹرنل رنگ کو سوچر کر چکا ہوں اب اس کے بعد ہم جو ہے باہر اسکین کو سوچر کرنے جا رہا ہوں لیکن اندر کا رنگ کو اتنا ٹائٹلی سوچر کیا جاتا ہے جس سے دوبارہ وہ اوپن نہ ہو کیونکہ انیمل کیا ہوگا اسٹینڈ ہوگا آفٹر سرجری کے بعد تو اس کا سارا اسٹومک کنٹینڈ جو ہے نیچے لوڈ پری اثر کرے گا اس لئے آپ کو ایک دم ٹائٹلی اچھے سے سوچر کرنا ہے جسے وہ کہنا پھر اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس سوچر کو کرنے کے بعد اچھے سے سوچر کر دیا پھر ہم کیا ہے اسکین سوچر لیتے ہیں اور اسکین سوچر بھی لے کے ایک دم ٹائٹلی سوچر کرتے ہیں لیکن ہم سرجری کے دوران اسپسس کو بھی پرابر مینٹین رکھتے ہیں میں نے اسپسس کو مینٹین کرنے کے لیے اندر میں نے سم بیٹر ڈین بیت نارمل سائلائن کا سلوشن بھی اندر میں نے ڈیپوزٹ کر دیا تھا یا ڈال دیا تھا اور اوپر سے بھی میں بار بار بیٹر ڈین یا کا لکڑ بیت نارمل سائلائن ایباوٹ فائر پرسنٹ بلا کے اسے بار بار عواص کرتا رہتا ہوں جس سے کیا ہے اسپسک مینٹین رہے کیونکہ انیمل کا جو بھی سرجری ہم سب کرتے ہیں وہاں ایک اوپن ایریا میں کرتے ہیں ہیومن کی طرح کلوز ایریا ایسا نہیں اسٹرائل ایریا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے سب بیٹنری ان کی یہی سب سے بڑا ڈرابیک ہے کہ ہمارا کوئی بھی سرجری ہوتا ہے ایک دم اوپن ایریا ہوتا ہے جہاں پر پبلک بھی یہ بہت سارے بھیڑ لگا رکھے آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ یہاں پر کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے آپ اس میں دیکھے ہوں گے ابھی بیڈیو میں تو ہم کیا کیاں اچھے سے ٹائٹلی سوچر کیا اور یہ سب سے مینٹین کیا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں اس ٹائم سبکٹ سوچر لے رہا ہوں اس کے سبکٹ سوچر پہلے میں کروں گا جسے انٹرمسکولر بھی کہتے ہیں ہم سوچر کر رہے ہیں اس کے سوچر کرنے کے بعد پھر ہم اسکن کو ٹائٹلی سوچر کر کے پھر ہم اس پر بینڈج لگا دیں گے اور پھر ہم اینیمل کو چھوڑ دیں گے لیکن ہم اسے جو ہے ڈریسنگ کے لیے کانٹینو تین چار دن ڈریسنگ کریں گے اور پلس انٹی بائٹک لگاتے رہیں گے جس سے کوئی فردر انفیکشن یا کوئی ڈریسنگ کر دیں گے اور پھر ہم اسکن سوچر کرنا سٹارٹ کر دیا ہے ہم اسکن سوچر کر رہے ہیں اب اسکن سوچر کمپلیٹ ہو جانے کے بعد ہم اسے ڈریسنگ کر دیں گے اور پھر اس کو ایسے ڈریسنگ چھوڑ دیں گے ہم اسے ڈریسنگ کر دیں گے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے پورے اسکن سوچر بھی کمپلیٹ لی کر دیا ہے اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنے اچھے سے سوچر کر دیے گا ہے اب اینیمل ہلنا ڈلنا سٹارٹ کر دیا ہے اس کا مینن یہ ہے کہ اینیمل اب ہوس میں آ رہا ہے ہوس میں آ رہا ہے اس پرکار ہم نے پورے ہارینیاں کا افریشن کر دیا ہے اور یہ کاف لگ وقت تین منت کا ہے ہوس میں آ رہا ہے we موسیقا 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 کر دیں گے اس پرکار جو ہے امبلیکل ہارنیا کے سرجری کیا ہو جاتی ہے کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ اینیمل ایکٹیو موڈ میں آ گیا ہے اپنا مومنٹ چالو کر دیا ہے اس پرکار دیکھتے ہوں پورا سرجری کمپلیٹ ہو گیا آپ نے میرے پچھلی ویڈیو میں دیکھا ہو گا کہ میں نے آپ کو دشٹو کیا کا کیس میں نے اس میں ہینڈل کیسے کیا تھا کیا کیا پرولم تھا اس کے بارے میں بھی میں نے ڈسکس کیا تھا اور بتایا تھا اب یہاں پر میں آپ کو امبلیکل ہارنیا کے بارے میں بتا دیا ہوں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کسی پرکار سے پوری سرجری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو آپ اسے لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں یاروں کو سیئر بھی کرنا جسے ان کو بھی کچھ اس کے بارے میں بینیفٹ ہے یا کچھ نولیج ان کو بھی ملے مال لو کوئی بھی آدھر بیٹ ڈاکٹر ہو ان کو کوئی بھی سرجری میں دیکھت ہے یا کچھ جاننے کے ہے تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور کچھ جاننا ہو کمنٹ میں پوچھ بھی سکتے ہیں اس پرکار میں نے پوری سرجری کو ڈن کر دیا آپ دیکھ بھی رہے ہو کاف ایک دم لائیو بیٹھا ہوا ہے تیتراند ریکوبری موڈ میں آ گیا تھائنکیو دھنباد موسیقی